بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم معلوم کریں گے جی مین اور مین ایورج ایکس بار سے مین کو ہم ظاہر کرتے ہیں اس کے بعد مین میں سب سے پہلے پڑھیں گے ہم ارثمیٹک مین پھر جمیٹرک مین ہوتا ہے ارمونک مین ہوتا ہے یہ ہم بعد میں پڑھیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم ارثمیٹک مین پہ ارثمیٹک مین ہمارے پاس معلوم کرنے کے طریقے ہوتے ہیں تین سب سے پہلے ڈریکٹ اور لانگ میتھڈ اسی کو آپ ڈریکٹ میتھڈ بھی کہتے ہیں اور لانگ میتھڈ بھی کہتے ہیں دوسرا ہوتا ہے انڈریکٹ اور شارٹ کٹ میتھڈ اور تیسرا ہوتا ہے سٹیپ ڈیوییشن اور کوڈنگ میتھڈ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دی ڈریکٹ میتھڈ بھی ڈریکٹ اور لانگ میتھڈ اب مین جب ہم معلوم کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ڈیٹا بھی دو طرح کا ہوتا ہے اور اس ڈیٹے پر پھر ڈریکٹ میں بھی ڈریکٹ اور لانگ میتھڈ میں بھی الگ الگ فرمولے استعمال ہوں گے ڈیٹا ہمارے پاس ہوتا ہے گروپ اور انگروپ ڈیٹا انگروپ ڈیٹا ڈریکٹ میتھڈ ہمارے پاس فرمولہ ہوتا ہے جی ایکس بار یعنی کہ مین سگما ایکس اوار این این جو ہوتا ہے این کو آپ جب کمبلیٹی فرکونسی میں ہوگا نمبر آف فرکونسی نمبر سے آپ ان کو ظاہر کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس جو ویلیو دی گئے ہوتی ہیں ہر ایک ویلیو جو ہمارے پاس ہوتی ہے ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں ایکس سے اور یہ سگما سگما جو ہوتا ہے یہ ان سبھی ویلیو کے مجموعے کو ظاہر کرتا ہے سگما ارثمیٹک مین ایکس بار سم اف آل ویلیو ڈیوائیڈڈ بائی نمبر آف ویلیو یہ ہم نے لکھا جی ڈیٹا ان گروپ ڈیٹا ہے جس کی فرکونسی نہیں دی گئے ہوتی ہے آپ اس کو ان گروپ ڈیٹا کہتے ہیں 20 50 72 28 53 54 59 64 72 74 75 78 79 9 اب اس ڈیٹا کو ہم لکھتے ہیں یہ ویلیو لکھی ہیں آپ نے دوبارہ سے یہی ویلیو لکھی ہیں ارثمیٹک مین میں ویلیو کو ترتیب دینا لازمی نہیں ہوتا ہے جیسے ویلیو آپ کے پاس ہیں آپ ان کو ویسے ہی لکھ دیں یعنی کہ ان کو ascending order یا descending order میں ترتیب دینا لازمی نہیں ہوتا ہے جیسے ویلیو ہیں ویسے آپ لکھ دیں اور اس کے بعد سب سے آخر پر آپ ان کا total معلوم کر لیں یعنی کہ سب کو آپ جمع کر لیں گے تو ہم ان ویلیو سبھی کو جمع کرتے ہیں تو ہمارے پاس ان کا مجموعہ ہے 778 اب ہمارے پاس فرمولہ ہم نے لکھا تھا جی x bar is equal to sigma x آخر n تو ابھی ہم ان سبھی ویلیو کو کاؤنٹ کرتے ہیں جی نمبر کاؤنٹ کرتے ہیں کتنی ویلیو ہے ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ اور تیرہ تو یہاں پر sigma x ہے ہمارے پاس سیونٹی ایٹ x bar is equal to تو یہ ہمارے پاس ہے جی 778 اور n کی ویلیو ہے ہمارے پاس 13 تو x bar کی ہمارے پاس ویلیو آئے گی x bar کے ہمارے پاس ویلیو آئے گی 59.85 تو یہ ہے جی اس کے بارے جی arithmetic mean from group data arithmetic mean from group data arithmetic mean from group data ہمارے پاس فرمولہ ہوتا ہے x bar is equal to sigma f x اور sigma f sigma f جو ہوتا ہے یہ n کے برابر ہوتا ہے n ہوتا ہے number of value اور sigma f بھی انہی ویلیو سبھی کا مجموع ہوتا ہے ہمارے پاس question ہے ہمارے پاس data دیا ہوئے cost ہے 2 to 6 6 to 10 10 to 14 14 to 18 18 to 22 22 to 26 26 to 30 and 34 اور پھر اس کی ہمارے پاس frequency 19 21 47 52 36 19 اور 3 اب ہمارے پاس فرمولہ ہمارے پاس x bar is equal to sigma f x over sigma f تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے x کی value ہم x کی value معلوم کرتے ہیں x کی value midpoint 2 اور 6 کو جمع کریں 8 اور 8 کو 2 پہ divide کریں تو midpoint ہمارے پاس آئے گا 4 6 اور 10 کو جمع کریں 16 آئے گا divide کریں ہمارے پاس آئے گا 8 اور اسی طرح پھر ہمارے پاس 12 16 20 24 20 8 اور پھر ہمارے پاس آئے گا 32 یہ ہمارے پاس x کی value آگیا اب ہم نے معلوم کرنے fx f کی value پہلے سے ہمارے پاس موجود تھی x کی value ہم نے معلوم کیا اب ہم معلوم کرتے ہیں fx fx 1 کو 4 سے multiple یہ کریں گا ہمارے پاس 4 9 کو 8 کے ساتھ multiply کریں گے 70 2 21 کو 12 کے ساتھ multiply کریں گے اس طرح سے ہم نے باقی value کو multiply کیا ہمارے پاس ہے 252 752 10 40 8 64 5 32 96 3 کو multiply کیا 32 کے ساتھ سبھی value کسی طرح سے ہم نے multiply کیا اب ہمیں چاہیے Sigma fx یعنی کہ ہم ان سب value کا مجموع معلوم کرتے تو Sigma fx جو وہ ہمارے پاس ہم ان سب value کو جمع کرتے جمع کیا تو ہمارے پاس 3 6 10 12 اور ہم نے f Sigma f معلوم کیا سب value کو جمع کیا تو ہمارے پاس ہے 188 اب ہم اسی فارمولے میں یہ amount put x bar ہے یہ ہمارے پاس 36 10 12 اور Sigma f کی value ہمارے پاس 188 تو x bar کی ہمارے پاس value آئی جی 19 point 2 1 تو یہ ہمارے پاس آج mean from ungroup data ہم نے پہلے discuss کیا اور mean from group data تو mean from group data ہم classes دی گئی ہوتی ہیں frequency ہم نے x معلوم کرنا ہوتا ہے اس کے بعد sigma fx اور اس کے بعد ہم نے یہ amount formula میں put کرنی ہے انشاءاللہ اس سے next ویڈیو جو ہے اس میں mean from indirect method shortcut method اور اس کے بعد ہم step deviation method پڑھیں گے اللہ حافظ